السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سجد عطاہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ تعالیٰ نے لیکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کیا جب میں اللہ السامد پر پہنچا تو اللہ السامد کا جو مانا شاہ عبدالقادر رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ میں نے اس سے پہلے نہ سنا نہ پڑا تھا حضرت نے اللہ السامد کا مانا نراستک لیکھا ہوا تھا جو مجھے سمجھنا آیا میں بڑا بے چین ہو گیا پھر مجھے خیال آیا کہ جیل میں ہندو پندت بھی قید ہے اس سے نراستک کا مانا پوچھتا ہوں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں اس پندت کے پاس گیا اس سے ساری بات کی اور کہا کہ نراستک کے کیا مانا ہے میرا پوچھنا تھا کہ پندت وجد میں آ کر جھومنا شروع ہو گیا میں کافی پریشان ہو گیا کہ میں نے مانا پوچھا اور اسے دیکھو اسے کیا ہو گیا کافی دیر کے بعد وہ اپنی کیفیت میں واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تو نراستک کا مانا پوچھا اور تو وجد میں آ گیا ایسا کیا ہے پندت نے جواب دیا کہ سن سکے گا میں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں پندت بولا تو پھر سن نراستک سن سکرت زبان کا لفظ ہے اس کے مانا ہے وہ جس کا کوئی کام کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ چاہے تو کسی کا کوئی کام ہو نہیں سکتا اگر وہ کسی کا کام نہ کرنا چاہے اللہ حسابت کا یہ مطلب ہے کیا کہ وہ جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا اور اگر اس کی چاہت نہ ہو تو کسی کا کوئی کام ہو نہیں سکتا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا تھا اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا پتہ نہیں کب تک میری یہ کیفیت رہی اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو اسی طرح اشفاق احمد رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سمنہ باد میں رہتے تھے جو ایک پوش علاقہ تھا وہاں ایک بیوہ خاتون آ کر رہنے لگی جس کے دو بچے تھے خاتون بہت خوبصورت نوجوان مادر لڑکی تھی اور اس کا انداز رہن سہن کچھ شوخ اور باقی لوگوں سے مختلف تھا وہ خوبصورت اور باری کپڑے پہنتی اور بے دہاشا خوشبو کا استعمال کرتی یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے گھر کے آگے سے گزرے تو خوشبو کی لپٹوں کی زد میں خود کو محسوس کرتا خاتون جسوسی عدب سے شغف رکھتی تھی اور دن سارا جسوسی ناول پڑتی رہتی اور بچوں کو گھر سے نکال دیا کرتی تھی اس کے گھر کچھ مشکوک لوگوں کا بھی آنا جانا تھا جس کے بیض خاتون کے بارے لوگ اچھی رہے نہیں رکھتے تھے شفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آپس میں اور جمعہ کے وقت مسجد میں بھی باتیں ہوتی تھی کہ محلے میں یہ کون اور کس قسم کی خاتون آ کر رہنے لگ گئی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سبزی کے دکان پر گر گئی اور تین دن بعد وہ انتقال کر گئی اور جو لوگ اس کے گھر آتے تھے وہی اسے کفن دفن کے لیے ساتھ لے گئے خاتون کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ خاتون کو کینسر کے لا علاج بیماری لہک تھی اور جلدی کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی کہ اس کے بدن سے بدبو آتی رہتی تھی جس کی وجہ سے اسے سپری کرنا پڑتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کے بدن سے آنے والی بدبو سے تکلیف نہ ہو اپنی اسی بیماری کی وجہ سے ہلکا پھلکا باریک لباس پہنتی تھی تاکہ زخموں کے ساتھ کپڑے الجنے سے اسے تکلیف نہ ہو جب تکلیف کی شدت بڑھ جاتی اور وہ درد برداشت نہ کر سکتی تو اپنے بچوں کو گھر سے بہر نکال کر دروازے بند کر لیا کرتی تھی تاکہ اس کے بچے اسے تکلیف میں دیکھ کر بے چین اور پریشان نہ ہوں اس کے گھر آنے والا ایک بندہ اس کا دیور تھا دوسرا اس کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کی دیکھ بھال پر معمور تھا اور تیسرا اس کا وکیل تھا آخر میں شفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تنقید کا کام اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے جس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندوں پر نہ اٹھائیں کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے اللہ اکبر یعنی کہ شفاق صاحب کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے تو اس کے بارے میں ترہاں ترہاں کے شگوفے اور ترہاں ترہاں کے ہم نے اپنے ذہن کے اندر سمجھے کہ عجیب و غریب ہم نے اس عورت کے بارے میں سوچا لیکن حقیقت کیا تھی کہ وہ بیچاری بیمار تھی اور اس وجہ سے وہ سب کچھ کرتی تھی دوسرے اسی طرح میری زنگی کی ایک ایسی کہانی جو آج اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے سنانا چاہتی ایک ایسی داستان جو روز میری روح کو گائل کرتی ہے وہ عرض لکھتی ہے کہ اولاد کی خوشی سے محروم ہونے کے باوجود میں ایک خوبصورت ازواجی زنگی گزار رہی تھی سائم میرے شہر میرا مان تھے میری زنگی تھی اولاد نہ ہونے کا تامہ مطانہ مجھے سارم نے کبھی نہیں دیا تھا باجی مجھے فاریہ کے گھر جانا ہے سائم بھئی چھوڑ دیں گے نا میری چھوٹی بین سادیہ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی آخر جی جا جی ہیں تمہارے کیوں سارم میں درست کہہ رہی ہوں نا میری کیا مجال کے ہوم منسٹر کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں سائم نے شوخ خوتے ہوئے کہا مجھے سارم پر بہت پیار آیا سارم واقعی آپ بہت اچھے شہر ہیں ملکہ آلیہ کے ان تعریفی کالی مات نے غلام کے خون کو سوا سیر بڑھا دیا اب چلیں اگر ملکہ غلام کے درمیان گفتگو مکمل ہو چکی ہو تو سادیہ نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا جی جی اچھا سادیہ واپسی سارم کے ساتھ ہوگی یا پھر آٹو کر کے واپس آوگی باجی یہ جی جا جی کس لیے ہیں سادیہ نے بھی شوخی کے ساتھ کہا جی 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 باوقت ضرورت ڈرائور خانسا ماں مالی باڈی گارڈ بس یوں سمجھو جی جا جی نہیں ہے ایک ایسا اللہ اکبر یعنی آپ مجھے ایک ایسا اینی میشن کریکٹر سمجھیں جسے آپ جب چاہیں اپنے من پسند کے مطابق دھال لیں سارم نے ہاتھ بان کر بھول بن کے ساتھ آنکھیں نیچی کرتے ہوئے مجھے کہا اچھا سارم 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 کو اپنے ساتھ ہی واپس لے آئیے گا اور ہاں سارم کوشش کرنا جلدی فارغ ہو جاؤ جی باجی سارم نے سادت مندی سے کہا سارم اس سے پہلے بھی میرے شہر کے ساتھ جاتی رہی تھی مجھ سے امی نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ سارم کو سارم کے ساتھ مت بھیجا کرو یہ مناسب نہیں ہے مگر میں نے امی کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ امی سارم بہت مضبوط کردار کے مالک ہیں اور ہماری سادیہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کوئی اور اگر مجھے کہتا کہ احتیاط کیا کرو تو میں بہت ترش جواب دیتی کہ یہ گنگی تمہاری آنکھوں اور دماغ میں ہے تمہارے گھر کے مرد ایسا ہی کرتے ہوں گے سارم سادیہ کو ایسے ہی چاہتے ہیں جیسے کوئی بھائی اپنی سغی بہن کو چاہتا ہو بلکہ شاید اتنا اعتماد سکے بھائی پر بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا میں سارم پر کرتی ہوں اور اگلی بندی اپنا مو لے کر یعنی وہ مجھے کہنے والی اپنا مو لے کر رہ جاتی یعنی میں اس کی بیستی کر دیتی دن یوں ہی گزتے رہے سارم اور سادیہ کے شوخ جملوں کو سن کر میں بھی بہت محضوظ ہوتی تھی اور کبھی کبھی تو ان کے درمیان ریفری کا کردار بھی ادا کرتی پھر جو کچھ ہوا اس کا نہ میں نے کبھی سوچا تھا نہ کبھی میرے وہم و گمان میں تھا اس دن لائٹ نہیں تھی سارم اپنا موبیل گھر میں چھوڑ کر بہر گئے ہوئے تھے میں نے وقت پاس کرنے کے لیے وہ موبیل اٹھا لیا ویڈیو گیلری کے بعد گانے سننے کے لیے آڈیو لگائی تو ایک عجیب آڈیو تھی یہ آواز تو سادیہ کے تھی سادیہ کے الفاظ تھے یا بم میں بتا نہیں سکتی وہ سارم سے کہہ رہی تھی سارم اب میں آپ کی سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے آگے کی گفتگو بتا رہی تھی کہ بات میرے تصور سے کہیں زیادہ آگے جا چکی ہے سادیہ حاملہ ہو چکی تھی ورس اپ پر دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیڈ تھی یہ آڈیو شاید موبیل کی گیلری میں ڈیلیڈ کرنا سارم بھول گیا تھا میں گمسم تھی مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ان دونوں نے میرے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچائی سارم جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ دی اللہ اکبر اور سارم سارم نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا اچھا ہوا تمہیں پتا چل گیا میں بھی کوئی مناسی موقع دیکھ کر تمہیں بتانے والا ہی تھا دیکھو میں اور سادیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اگر تم اس کے بین نہ ہوتی تو میں تم کو کبھی طلاق نہ دیتا اچھا ہوا یہ بات آج تم پر خود کھل گئی سارم کیا تم مجھ کو طلاق دے دوگے میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سارم سے پوچھا ہاں کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی بیگ اٹھایا امی کے گھر گئی سادیہ سے کہا ناغن ناغن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے تو کیسی ناغن ہے تو نے اپنی بہن کی خوشیوں کو ہی ڈس لیا تو نے میرے سواگ پر ہی ڈاگہ ڈال لیا باجی جو دل چاہے کہو یہ آنسو کچھ دن میں خوشک ہو جائیں گے میں اور سارم کوشش کریں گے آپ کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے بقواس بند کرو تم اور سارم دونوں ہی گندے ہو نام مت لینا آئندہ اپنی غلی زبان سے میرا میں نے سادیہ کے بال پکڑ کر جھڑکا دیا سادیہ نے بھی میرا لحاظ نہیں کیا اور مجھے دھکا دے کر کمرے سے نکل گئی سب کچھ تو میرا لپ چکا تھا اب مجھے تنہا اسی آگ میں جلنا تھا طلاق کے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے تھے سادیہ اور سارم نے بقیدہ کوٹ میریج کر لی تھی اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کے شولوں کو خود میں نے ہوا دی تھی ماہی تو کہتی تھی سارم بہت باکردار ہے سادیہ بہت نیک ہے گنگی تو لوگوں کے دماغوں اور آنکھوں میں ہوتی ہے نہیں نہیں یہ تو ہونا ہی تھا میں ہی تو تھی ان شولوں کی پرورش کرنے والی شریعت کی اگر میں نے بات مانی ہوتی اور سالی بہنوئی میں کچھ قیود لگائی ہوتی تو آج میں ان شولوں میں نہ جلنا پڑتا مجھ کو شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی ایک میری سنگین غلطی تھی آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ میری اس کہانی کو آپ لکھ دیجئے تاکہ آئندہ اور کوئی نادیا ان شولوں میں نہ جلے یہ شولے کہیں کسی پھپھی اور بھتیجی کو جلاتے ہیں تو کہیں خالہ اور پانجی کو آپ ان سب کو ان شولوں میں جلنے سے بچا لیجئے بتا دیجئے انہیں یہ شولے جو انہیں جلاتے ہیں ان کی پرورش بھی یہ خود کرتی ہیں روشن خیالی کی آرد میں مادرن عظم کے خمار میں اسلام ہی میں نجات ہے اسلام ہی میں سکون اور راحت ہے آئیے نادیا کی اس اچھی کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں کیا پتہ کوئی اور نادیا ان شولوں میں جلنے سے بچ جائے تو دوستو جو اسلام نے میری بہنوں جو اسلام نے ایک قیود اور قانون بنایا ہے کہ اپنی بیوی اور محرم رشتوں کے علاوہ ہر کوئی غیر محرم ہے چاہے وہ آپ کی سالی ہو چاہے جو بھی ہو تو اگر آپ عورتیں اپنی بہنوں کو اپنے خامن سے بچائیں گی تو یہ کام نہیں ہوگا اس لئے خدا سے ڈریں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں ان برے کاموں سے دوسرے اسی طرح ایک اور بہت ہی دکھی کھانی ایک خواجہ سرا کے سنتے جائیں وہ لکھتا ہے کہ مان جی میری عمر نو دس برس کی تھی جب اببہ نے مجھے زمین پر گسیرتے ہوئے گھر سے بے گھر کر دیا تھا میں چیخ چیخ کر تمہیں پکارتا رہا مگر تم بے حص و حرکت سہمی ہوئی مجھے تکتی رہی وحد روانی تمہارے آنسوں کی تھی جو اببہ کے غیظ و غزب کے آگے بھی تھمنے کو تیار نہ تھے تمہارا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ تم اببہ کے اس فیل سے بہت نالان تھی مگر اببہ کی ہر بات پر سر تسریم خم کرنے پر مجبور تھی ملے والوں کے تانے رشتہ داروں کے تنز اور لوگوں کی چپتی ہوئی نگاہوں سے جب اببہ بے قابو ہو جاتے تو پھر آپ نے کالے چمڑے کی چپل سے میری چمڑی ادھیڑتے آپ نے جسم پر چپل سے بنائے گئے نقش لیے میں اس کال کوٹری کی جانب بھاگتا جو پورے گھر میں میری واحد پناہ گاہ بن چکی تھی پیٹائی کا دن جب رات میں ڈھلتا تو تم اببہ سے چھپ کر دبے پاؤں آتی مجھے سینے سے لگاتی آپ نے دو پٹے سے میرے زخموں کو ٹکور کرتی میرا سر اپنی گود میں لیے گھنٹوں میرے پاس بیٹھے رہتی مجھے چپ کراتے کراتے تمہاری اپنی سسکیاں بند جاتی آہوں اور سسکیوں کی گونج کے علاوہ اس کال کوٹری میں کچھ سنائی نہ دیتا ہم دونوں آنسوں کی زبان میں بات کرتے میرے آنسوں میں انگنت سوال ہوتے کہ آخر کیوں اببہ کی نفرت کی خاص انعیت مجھ پر ہی کیوں ہے کیوں گھر میں مہمانوں کے آتے ہی اسٹور کے تنگ و تاریخ کمرے میں گھر کے ہر فالتو سمان کے ساتھ مجھے بند کر دیا جاتا ہے اور جب تک اللہ کی رحمت ہمارے گھر سے چلی نہیں جاتی مجھے رہائی کا پروانہ کیوں نہیں دیا جاتا دوستو یہ ایک مخنص یعنی ایک خواجہ سراجس کو بجابی میں خسرہ کہتے ہیں یہ اس کا واقعہ ہے اس نے اپنی ماں کو خط لکھا جب اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ رحمت ہر بار میرے لیے یعنی مہمان میرے لیے ہر بار زحمت کیوں بن جاتے تھے مگر اما میرے ہر سوال کے جواب میں تم خموشی سے میرے اوپر محبت بھری نکاح ڈالتی اور کچھ نہ بولتی بس کبھی تم میرے ماتھے کا بوسہ لیتی اور کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کر اس بات کی گوائی دیتی کہ میں تو اپنے راجہ بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں ایک سوال کرتے کرتے میں تھک جاتا اور نین کی آگوش میں چلا جاتا کہ آخر میرے سے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اپنے دوسرے بہن بائیوں کی طرح اببے کے پیار کا حق دار نہیں ہاں تمہاری گود میں سو جانے سے پہلے میں یہ دعا بھی کرتا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو مگر صبح ہوتی اور تم پھر اس عورت کا لبادہ اوڑ لیتی جو اببہ اور معاشرے کے خوف سے مجھے پیار کرتے ڈرتی تھی جس دن اببہ نے مجھے گھر سے نکالا اس دن میرا قصور بس اتنا تھا کہ میں نے تمہاری سنگار میز پر رکھی ہوئی لالی سے اپنے ہونٹ رنگ لیے تھے تمہارا سرخ دوپٹہ سر پر رکھے تمہارے ہاتھوں کے کنگر اپنی کلائی میں ڈالے تمہاری ٹک ٹک کرنے والی جوتی پہن کر خوش ہو رہا تھا بس یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ اببہ نے مجھ پر پھر جوتوں کی برسات شروع کر دی میں معافی کا طلبگار رہا مگر میری شنوائی نہ ہوئی اور پھر گالی گلوچ کرتے ہوئے زمین پر گستے ہوئے زنخہ زنخہ کہتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے سب گھر والوں سے دور کر دیا میرے لیے اببہ کے آخرے الفاظ یہ تھے کہ آج سے تو ہمارے لیے مر گیا یہ جملہ سنتے ہی میرے ہاتھوں کی گرف جس نے اببہ کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کمزور پڑ گئی میری گل گلاتی زبان خاموش ہو گئی میرے آنسو تھم گئے کیونکہ میں جانتا تھا کہ اببہ اپنی کہی ہوئی بال سے کبھی نہیں پھرتے اور تم ماں اببہ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتی اس کے بعد اببہ مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ گئے جہاں ایک گرو رہتا تھا امجد کی جگہ میرا نام علیشہ رکھ دیا گیا مجھے ناچ گانے کی تربیت دی جاتی مجھ پر نظر رکھی جاتی لیکن میں جب کبھی موقع ملتا تمہاری محبت میں گرفتار اپنے گھر کی طرف دیوانہ وار بھاگتا مگر اببہ کا آخری جملہ مجھے تحلیز پار کرنے سے روک دیتا دروازی کی اور سے جب تمہیں گرمہ گرم روٹی اتارتے دیکھتا تو میری بھوک بھی چمک جاتی اور پھر تم اپنے ہاتھوں سے نوالہ بنا بنا کر میرے بہن بائیوں کے موں میں ڈالتی تو ہر نوالے پر میرا بھی موں کھلتا مگر وہ نوالے کی حسرت میں کھلا ہی رہتا اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر گھر کے بیر رکھی ہوئی سوکھی روٹی کو اپنے آنسوں میں بھگو بھگو کر کھاتا بعد کی عیدیں تو تنہا ہی تھی پھر جب گھر بدر نہ ہوا تھا تب بھی عید پر جب اببہ ہر ایک کے ہاتھ پر عیدی رکھتے تو میرا ہاتھ پھیلا ہی رہ جاتا تھا جب ہر بچے کی جھولی پیار اور محبت سے بھر دی جاتی تھی تو میری جھولی خالی ہی رہ جاتی تھی جب اببہ اپنا دست شفکت سب کے سروں پر پھیرتے تو میرا سر جھکا ہی رہتا تھا سین میں کھڑی اببہ کی سیکل جس کو اکثر میں محلے سے گزرتے دیکھتا تو ہر بار دل میں یہ خویش ہوتی کہ کاش اببہ سیکل روک کر مجھے ایک بار صرف ایک بار سینے سے لگا لیں مگر میری یہ خویش خویش ہی رہ گئی گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میری اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے کرب نے میری روح تک کو زخمی کر دیا چند شرفہ گروہ کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے مجھے زبردستی پہ لباس کیا اور اپنی حوض کی بھین چڑھا ڈالا ماں اتنا چھوڑتا اور کمزور تھا کہ ماں تکریف کی وجہ سے اپنے ہوشی کھو بیٹھا تھا پھر اس بے ہوشی کے عالم میں مجھے گروہ کے حوالے کر دیا گیا پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ماں روز ہی اپنی ہی نصروں میں گرتا رہا مرتا رہا کرتا بھی کیا کیا میرے پاس کوئی اور دوسری پناہ گاہ نہ تھی پھر اسی کام کو میرے گروہ نے میرے پیشے کا نام دے دیا میں گروہ کے پاس سے کئی بار بھاگا در در نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا مگر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا ہر بار گروہ کے در پر ہی پناہ ملتی ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے ہمیں تو کسی کو بدعا بھی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جا تیرے گھر بھی مجھ جیسا پیدا ہو حالانکہ ہماری رگوں میں بھی سرخ رنگ کا خون دوڑتا ہے ہمیں بنانے والا بھی تو وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ان کے سینے میں بھی دل ہماری طرح ہی دڑکتا ہے تو پھر ہمیں کس بات کی سزادی جاتی ہے ہمارا جرم کیا ہوتا ہے شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا خون سفید ہو چکا ہے ماں میں ساری زنگی جینے کی چاہ میں مرتا چھلا گیا سفید خون رکھنے والے لوگ کبھی مذہب کی آر لے کر تو کبھی جسم فروشی سے انکار پر ہمارے جسموں میں گولیاں اتار دیتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا مجھے بھی گولیاں ماری گئی جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے امید کی کرن دکھانے کی کوشش میں آہستہ آہستہ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ اگر تم ہمت کرو تو زنگی کی طرف لوٹ سکتے ہو میں نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میں ہمت کر کے لوٹ بھی آیا تو کیا مجھے جینے دیا جائے گا جب ملک الموت میرے پاس آیا تو میں نے اس سے جینے کے لیے چند لمحوں کی درخواست کی نہ جانے کیوں اس بار مجھے امید تھی کہ تم دوڑی چلی آوگی میرا بچہ کہتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگاؤگی میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کر میرے زخموں کی ٹکور کر کے مجھے اس دنیا سے رخصت کروگی لیکن موت کے فرشتوں نے چند لمحوں کی محلت بھی نہ دی سنا ہے قیامت کے روز بچوں کو ماں کے حوالے سے بکارا جائے گا بس ماں تم سے اتنی سے التجا ہے کہ اس دن تم مجھ سے مو نہ پھیرنا تمہاری محبت کا طلب کا تمہارا بیٹھا اللہ اکو دوستو بہت دکھی داستان ہے دوستو معاشرے میں ایسے ہی ہو رہا ہے دوستو پیدا کرنے والا اللہ ہے وہ جیسا چاہے پیدا کر دے لیکن یہ ایک ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی خواجہ سرا پیدا ہوئے اس کے ساتھ نفرت نہیں پیدا کرنی چاہیے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی پسند ہے تو لیکشیر کومنٹ لازمی کریں اور گر آپ ہمارے چنل ایس انفارمیشن ٹی وی پر رہے ہیں تو اس کے لازمی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کی نشان کو دورانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ لوگوں تک پہنٹا رہیں ملتے ہیں کسی نے ایک سا چیز فیڈیو کو اندر دوستو تب تک لیے اللہ حافظ جیسے حکم اللہ خود